اسرائیل کا حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے حماس کے کمانڈر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنا دہشتگردی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے اسرائیلی وزیر آزم اور بنگلہ دیش میں حکومت مخالف مظاہروں کے درمیان دو افراد ہلاک درجن و زخمی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادی عزیب رانچہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے اس کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے جس نے ساتھ اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر ہونے والے محلک حملے کی منصوبہ بندی کی تھی اسرائیلی ڈیفینس فورس اور اسرائیل کے اندرون ملک سیکیورٹی کے ذمہ دار اداروں نے منگل کو ایک مشترکہ بیان جاری کیا کہ انٹیلیجنس ریپورٹس کے مطابق نسیم ابو اجینہ ایک فضائی حملے میں مارا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ابو اجینہ حماس کی شمالی برگیڈ کی بیت ال آہیا بیٹیلین کا کمانڈر تھا اور اس نے ڈرونز اور پیرا گلائیڈرز کی تیاری میں حصہ لیا تھا اسرائیلی فوج اور ٹینک مسلسل شمال غزہ کی جانب بڑھ رہے ہیں اور غزہ میں اپنے فوجی موجودگی کو بڑھا رہے ہیں دنیا بھر کے جانب سے غزہ میں جنگ بندی کے مطالبات میں اضافے کے بعد وزیراعظم بینجمن نیتنی یاہو نے واضح طور پر انہیں مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی کا مطالبہ اسرائیل سے حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنے دہشت گردی کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور بربریت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ ہے نیتنی یاہو نے مزید کہا کہ ایسا نہیں ہوگا یہ جنگ کا وقت ہے اسرائیلی صدر نے دنیا بھر سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ اور یہودیوں کے خلاف بیانات میں اضافے کے پیش نظر اپنے ملکوں میں یہودی برادری کی حفاظت اور حمایت کریں اسرائیلی صدر نے ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ یہ لڑائی نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کے یہودیوں کے خلاف ہے صدر نے کہا کہ حماس، القاعدہ اور دائش نے ہم پر زمین تنگ کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر اسرائیل کو شکست ہوئی تو لڑائی یورپ تک پھیل جائے گی امریکہ، یورپ، لاتینی امریکہ، شمالی افریقہ اور دیگر علاقوں میں دوہزار بائیس کے مقابلے میں گزشتہ چند ہفتوں میں یہود مخالف واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے مصر کے وزیعظم مصطفیٰ مدبولی نے منگل کے روز کہا کہ ان کا ملک جزیرانما سنائی کے لیے لاکھوں جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہے ان کا یہ بیان اسرائیلی انٹیلیجنس کی وزارت کی جانب سے اس تجویز کے سامنے آنے کے بعد آیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے 23 لاکھ افراد کو مصر کے اس علاقے میں منتقل کر دیا جائے مصطفیٰ مدبولی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصر کبھی بھی کسی فیصلے کو اپنے اوپر مسلط کرنے نہیں دے گا اور ہم علاقائی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے مفادات کو قربان کرنے کی اجازت نہیں دیں گے فرانس میں پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ فرانسیسی پولیس نے منگل کو پیرس کے ایک ٹرین سٹیشن پر دھمکیاں دینے والی ایک خاتون کو گولی مار کر سخمی کر دیا ہے پولیس نے اے ایف پی کو بتایا کہ اہلکاروں نے خاتون پر تب گولی چلائی جب اس نے پولیس کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور اپنے آپ کو دھمکے سے اڑانے کی دھمکی دی تاہم برقا پوش خاتون سے کوئی دھمکہ خیز مواد برامن نہیں ہوا پولیس نے کہا ہے کہ ٹرین مسافروں نے ایمرجنسی سرویسز کو فون کر کے اس خاتون کے بارے میں شکایت کی تھی جوکرین کا کہنا ہے کہ روس کی زیر قبضہ مشرقی قصبے والنوافہ میں ایک ہی خاندان کے نو افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے ڈونیٹسک صوبے میں یوکرین کی حمایت یافتہ احدداروں کا کہنا ہے کہ یہ قتل اس وقت ہوا جب گھر کے مالک نے فوجی وردی میں ملبوس افراد کے ایک گروپ کی جانب سے گھر خالی کرنے کے مطالبے سے انکار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ روسی فوجی اس گھر میں رہنا چاہتے تھے روسی تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ روس کے مشرقے بائی سے تعلق رکھنے والے دو فوجیوں کو قتل کے سلسلے میں حراست ملیا گیا ہے اور بنگلہ دیش میں وزیراعظم شیخ حسینہ کے اسطیفے کا مطالبہ کرتے ہوئے تین روزہ اعتجاج کے پہلے روز حکومت مخالف مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں دو افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے حزب اختلاف کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے اتوار کو پارٹی کے حامیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے ردیعمل میں تین روز تک سڑکیں بند کرنے کی کال دی تھی جس میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور سو سے زائد افراد زخمی ہو گئے تھے پارٹی کا مطالبہ ہے کہ وزیراعظم شیخ حسینہ اسطیفہ دیں تاکہ جنوری میں ہونے والے انتخابات خیر جانبدار نگران حکومت کے تحت کرائے جائیں لیکن ان کی حکومت نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بولٹن اب ختم ہوتا ہے سادیہ سبرانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجئے